نچوڑ اپنی آنکھوں کو کہ دو آنسو ٹپکے اور ٹپک تیش کی ہر بون سے پوچھ کہ میرے عبدتہ کے انتہاں یہی تھی کیا نہیں بھی شاید شمشیر خان کے عبدتہ کی ایسی انتہاں کہ ان کے جانے کی خبر سرکھیاں تک نہ بنی کرکٹ کو چھوڑ کھیل کے شبد کوش میں بھارتیوں کا کوئی چپٹر کیوں نہیں یہ سوال روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ پوچھتے تو ضرور ہیں لیکن اسی دھرتی پر رویبار کی سہر تک کسی شمشیر خان کا دل دھڑکتا تھا کسی کو اس کی خبر تک نہیں تھی آپ بھی شاید ہی جانتے ہوں گے شمشیر خان کے بارے میں تو جان لیجئے پہچان لیجئے کہانیاں سنانے کے کام آئیں گی آنے والی نسلوں کو کہ اس مٹی میں بھی کوئی پیدا ہوا تھا جس نے اولمپک کے ترنتال میں تحلکہ مچا دیا تھا شمشیر خان بھارت کے پہلے اور ایک ماتر اولمپک سویمر تھے انیس سو چھپن کے میلورن اولمپک میں شمشیر خان نے بھارت کا پرتنہ دھتو کیا تھا شمشیر خان نے دو سو میٹر بٹر فلائی ایونٹ میں تین منٹ چھ دشمنت تین سیکنڈ کا وقت لیا انیس سو پشپن میں شمشیر نے بیس سٹروک اور بٹر فلائی سویمنگ میں کئی ریکارڈ بنائے تھے انیس سو پشپن میں شمشیر خان کے بنائے ریکارڈ آج تک خائم ہیں شمشیر خان کی پہچان صرف میں سویمنگ پول سے ہی نہیں تھی بھارتی اپوج میں جامبان سپاہی کے طور پر بھی ساتھی ان کا لوحہ مانتے تھے شمشیر خان سال انیس سچالیس میں سینہ میں بھرتی ہوئی تھے انیس سو باتک میں شمشیر خان بھارت چین یودھ میں شامل ہوئے شمشیر خان نے انیس سو اکھتر کے بھارت پاک یودھ میں بھی حصہ دیا انیس سو تھیہتر میں شمشیر خان بھارتی فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے سوبیدار بننے سے پہلے اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی شمشیر کی اصل پہچان بطور تیراک ہی تھی انیس سو چھپن کی اولمپک میں شمشیر خان نے کچھ ویسا ہی کیا تھا جیسے پچھلے سال دیو اولمپک میں دیپا کرمکر نے کھیا تھا لیکن دیپا کرمکر جیسا نصیب شمشیر خان کے پاس نہیں تھا لہٰذا وہ گمشدہ ہی رہ گئے آندھر پردیش کے گلمر میں ریپلے کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں اسلام پور میں وہ جب تک رہے بیتے ونوں کی یادوں کے علاوہ کچھ خاص نہیں رہا سال دو سال میں کچھ لوگ آتے ضرور تھے دو چار ہزار کی مدد بھی ہو جاتی تھی لیکن جس عزت کے وہ حق دار تھے وہ کبھی نہیں ملی ان کے ساتھیوں پر زمان کی بارش ہوتی گئی اور شمشیر کی جھولی ہمیشہ کھالی ہی رہی بانبی سال کی عمر میں دنیا کو جب شمشیر نے البتہ کہا تو بڑی خاموشی سے سینے میں درد کا ریلہ اٹھا اور وہ نکل گئے تمام خبروں کی طرح ایک خبر بن کر جس کی عمر امومن کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی شمشیر خان چلے گئے ہیں لیکن یاد رکھئے شمشیر کو نمن کیے بغیر سویمنگ پول سے بھارت کے لیے کبھی کوئی سویمر پیدا نہیں ہونے والا بات شلوں والے اس پرتیوگیتہ میں اگر سویمنگ پول سے کوئی میڈل نکالنا ہے تو بچوں کو بتائیے گا ضرور اس دھرتی پر بھی ہوا تھا شمشیر ساتھی دعور پیدا شمشیر ساتھی دعور پیدا